میں اس وقت دنیا کے چند ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جو مکہ اور مدینہ کی سرزمین پہ ہے اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بڑی مسرح کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں مدینہ شہر میں ہوں مسجد روی کے بلکل دروازے پہ موجود ہوں میں اور میں یہاں پہ آیا ہوں سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے میری مرہوم والدہ اور میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے ان کے لیے میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں میں ممبئی سے ڈائریک یہاں پہ آیا ہوں مدینہ منورہ اب یہاں پہ زیارت کرنے کے بعد میں عمرہ کو جاؤں گا عمرہ کر کے واپس ریٹن یہاں پہ آوں گا اور تیرہ تاریخ کو مدینہ منورہ سے میری ممبئی کی فلائٹ ہے تو زیارتیں کرنے آیا ہوں خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں اور پھر عمرہ کی سعادت بھی الحمدللہ مزید ہوگی اب جب یہاں پہ آیا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے کیا ہے ایک خوشبو تو اب یہاں پہ جب آ گیا ہوں تو میں خوشبو کے بازار میں جو مدینہ منورہ کے اندر جو ہے ایک زبردست ایک ال احمد پرفیوم نام کر کے ایک کمپنی ہے جن کی یہاں پہ تقریباً گلف پنٹری کے اندر ایک سو ستر سے زیادہ برانچیز ہے اور یہاں پہ مسیف اس شہر میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی تقریباً دس کے آس پاس برانچیز ہے تو میں اس کو بھی ایکسپلور کروں گا خوشبو کے بازار کی خوشبو آپ کے پاس لیکھے آوں گا تو چلیے ال احمد پرفیوم کو ایکسپلور کرنے کے لئے شروع کرتے ہیں یہ ہے مسجد نبوی اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے کی لائن میں یہ کورنر والی بیلڈنگ یہ ہے اوبرہ ہے فائز سٹار ہوتل ہے اسی کے گراؤنڈ فلور کے اوپر ال احمد پرفیوم کی شاپ ہے اس کے گیٹ نمبر 339 سے جیسے ہی آپ یہاں آگے کی طرف جاؤ گے تو آپ کو یہ احمد پرفیوم کی شاپ نظر آ جائے گی ماشاءاللہ آیاز بھائی آپ مدینہ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کیسے ہیں تبیت اگرہ کیسے ہیں آپ کی الحمدللہ رب العالمین میں آپ کو بہت خوشکی سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں سے انہوں نے بلالیا ہے مجھے میں آپ کے شہر میں ہوں ہمیشہ جب ممبئی کے اندر میں فوڈ لاغنگ دیکھتا ہوں اپنے سبسکرائبر کو بتاتا ہوں لیکن چونکہ بات اس وقت نزبت رسول سے ہے فرمایا مفعوں میں کہ مجھے خرجبو بہت پسند ہے آپ بتائیے مجھے سارفین کے لیے یہ میرے سبسکرائبر کے لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی اتنی ساری شاپ سے یہاں پہ یہاں پہ کتنی برانچز ہیں مدینہ میں ایک دس برانچز ہیں اور دو جدہ میں سعودی عربی میں الحمدللہ فیل وقت میں بارہ برانچز ہیں بارہ برانچز ہیں تو اس وقت ہم مدینہ کی بات کریں گے آپ کی شاپ میں سے آپ میرے سبسکرائبر کے لیے کون سے پروڈک آپ رکمنٹ کریں گے خوشبو کے معاملے میں تمہیں یہ بات کرنا چاہوں کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت خزانہ ہے لیکن جو میں کچھ پروڈک آپ کو بتاؤں گا آپ وہ تجربہ کریں انشاءاللہ آپ کو دیکھنٹی پسند آئے گا اور پھر آپ اپنا فیڈبیک دیں انشاءاللہ جیسے پرسٹ ون میں آپ کو ہمارا یہ اوڈن روزی جو ہماری کمپنی کا سگنیچر پوفیم ہے اچھا یہ یہ اوڈن روزس جو کمبینیشن آف روزس کے ساتھ میں پچھ آف اوڈ ہے آپ اس کا تجربہ کریں کیا کہوں میرے پاس اردو میں کوئی الفاظ نہیں ہے کہ اس کی تعریف کے لیے بہت ہی زبردست خوشبو ہے جزاک اللہ خیر اور اگر آپ کو ایک ایرابک فرنچ نوٹ میں میں بتاؤں تو یہ ہے پرلود اس کا آپ تجربہ کریں بلکل مختلف جو خوشبو تھی بلکل مختلف اس میں مسک بھی ہے اوڈ بھی ہے پچھولی بھی ہے اور آپ کو میں اب ایرابک میں ٹرائے کراتا ہوں جو ہم لوگ کے شاپ کا سب سے بہترین اور امدہ پافیوم ہے بین شیک آپ اس کا تجربہ کریں مہت سیلر ہے جی دہنل اوڈ کا جو نیچورل اوڈ ہے اس کے کمبینیشن کے ساتھ میں وائٹ مسکہ ہی ہے پرداز اس کی خاص بات بھی یہ ہے نا تین سے چار بار آپ کپڑوں پر سپریٹ کریں چھے مینیمم ہم سب کو کمی ڈیوریشن بتا دیں کیونکہ یہ دیپینڈ اپون ویدر پہ بھی کرتا ہے اور ہر انسان کی جسمانی حراز ہے بودی ایٹنگ ہے اس پہ بھی دیپینڈ کرتا ہے تو یہ کم سے کم آپ کو چھے ساتھ گھنٹے سے زیادہ ہی لاسٹنگ لے جتنا تھنڈ ویدر ہوگا اسم ہی زیادہ لاسٹنگ ہوگی اور اس کے بعد میں ہمارا ایک بومبی اوڈ ممبی اوڈ میرے شہر کا نام سے کیا بات ہے میرے شہر کے نام سے ممبی اوڈ ایک بار انسان جب مدینہ منورہ آتا ہے تو اس کو دوسرا کچھ اچھا نہیں لگتا لیکن مدینہ میں آئے اور خشبوں کے بازار کے اندر اگر آپ کو ایکسپلور کرنے ملے میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ زندگی کا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے ایک بہترین موقع ملا ہے احمد پرفیوم کو میں ایکسپلور کر رہا ہوں اور زائکوں کے خزانے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن آج جو ہے خشبوں کے خزانے مجھے دیکھنے مل رہے ہیں زبردست ہے ماشاءاللہ یہ ایک نمبر آپ بومبی سے ہیں ایاز بھائی میں چاہوں گا کہ آپ اس کو پرسنلی کپڑوں پر سپریٹ کر کے ایک تجربہ کریں ایکسپیلینس کریں واو زبردست تو دوستو اوبرائی ہوتل کے اندر یہ جو شاپ ہے اس کو ہم نے ایکسپلور کر گیا اب بازو میں دارول تکوہ ہے اب وہاں پہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئے پروڈک لے کر کے یہ اوبرائی ہوتل ہونے کے بعد اب ہم آج آتے ہیں دوسری شاپ کو ایکسپلور کر رہتے ہیں یہ ہے مسجد نبی کی گیٹ نمبر 338 اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ مشہور لینڈ مار کے دارول تکوہ ہوتل یہاں پہ جسٹ اس کے نیچے اگر آپ یہاں سے آو گے جیسے ہی یہاں سے آگے بڑھو گے تو آپ کو احمد پرفیوم کی یہ شاپ نظر آ جائے گی السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ال احمد کی یہ برانچ جس بلڈنگ کے اندر ہے جس ہوتل کے اندر ہے اس سے میرے بڑے ایموشنل اٹیجمنٹ ہے میری مرہوم والدہ کے ساتھ جب بھی مسجد نبی سے باہر نکلتے تھے تو میں ان کو کہتا تھا کہ امی کہاں ملو گے تو ہمی کو سمجھتا نہیں تھا تو میں ان کو بلتا تھا دارال تقوی کے باہر آپ مل جانا تو یہ اس سے میرے ایک ایموشنل اٹیجمنٹ ہے جب مجھے پتا چلا ہے اس کے ایک برانچ ہیدھر ہے تو میں دوڑا دوڑا چلا آیا تو اس کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے ال احمد کی یہ احمد المغریبی کی جو کی یہ مدینے کی برانچ ہے دارال تقوی یہ ہماری مین برانچ ہے اس کو ہم لوگ ایک بولتے کی یہ ہمارا مرکز ہے کیونکہ ہماری یہ فرش شاپ ہے ملکہ دوڑا دوڑا دوڑای کے باہر میں جب سعودی عرب کے اندھا ایکسپینشن بھا تو فرش برانچ ہماری یہ ہی ہے دارال تقوی تو یہ مدر برانچ ہے یا یہ مین برانچ ہے یہ مرکز ہے آپ کا تو میں جاننا چاہوں گا کہ میرے سبسکرائبر کو شو کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی تین سے چار اتر مجھے بتائی ہے پہلے تو آپ ہمارا پرفیوم دیکھ لیے جس کا نام ہے اود لیوینڈر اود لیوینڈر جو کہ یہ فیمس ہی ہے ایک ٹائپ کا یہ ہے احمد مگری بھی یہ سگنیشر پرفیوم ہے اوکے یہ پرفیوم ہے ایسا ہی کہ جس کو ہر کوئی لائک کرتا ہے ہر کنٹری کے لوگ لائک کرتے اور یہ وولڈ وائٹ فیمس ہے اچھا جی اود لیوینڈر زبردست یہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کی بوٹل بھی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے ایک نیون ٹائپ میں بنی نیون کلر اور یہ یہ روز نوائر ہے اس کے اندر ہے اود کشمیری جو کی ریر جگہوں پہ ملتا ہے اور ایک ہمارے پاس ہے ایمد المگری بھی میں تو یہ بھی ایک ایسی فریکننس ہے کی سمر میں اور ایک ونٹر میں کی اس کو استعمال کر سکتے آپ اوکے اور اس کی بوٹل بھی بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے بوٹل بوکس پیکنگ اور ایک یہ سادک دیکھئی ہے یہ ایک آپ ٹریڈیشنلی بھی بھی use کر سکتے ہو اوکے یعنی ایک ویڈنگ سیزن ہو گیا شاہدی ہو گیا اید ہو گئی یعنی کسی کو گیف دینا ہے اوکے تو یہ خوشبو دیکھئی ہے یعنی ایک فریش فلاورز کی خوشبو آئی گیا اوکے زبردست ہے کوئی آپ جہاں سے گزرو تو پوچھے آپ کو کیا آپ نے کونسی خوشبو لگا جسٹو جو ہو جائے کونسا آپ نے ایترے لگایا ہم لگیا اور ایک آپ اوٹ کلاسک دیکھیں گے یہ بھی ہمارا ایک بہت فیمز ہے اچھا جیسے ہمارے انڈینز بھائی ہو گئے اور کہی کے بھی ورلڈ وائٹ سے آتے ہیں لوگ تو یہ اوٹ کلاسک کو نوکوشتی ہے اچھا اس کی بھی بوٹل کا جو ڈیزائن ہے بڑا ہی یونیک ایک دم الگ ہے اور یہ عربی اور ایک فرنچ اس میں خوشبو آتی ہے خوشبو دیکھیں آپ زبردست اس کی دو تین رشی کافی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اوٹیل بیز ہے اچھا اور موسٹی جو آپ نے دکھایا اس کی لاسٹنگ کتنی ہے ایٹ ٹو ٹو ایل آر اور کیا چاہیے مدینہ منورہ میں تو ضرر ضرر پر خوشبو ہے لیکن اگر یہاں کی خوشبو ہم اپنے گھر کے اندر اپنے علاقے کے اندر اپنی ضرورت پر جب ہم استعمال کرنا تو ایسا یادگار ہو جاتا اور یہاں سے اگر کوئی توفہ لے کے دو اور سامنے والا ایک بر استعمال کرے تو وہ زندگی پر آپ کو یاد رکھے گا کہ یار کیا حدیعہ دیا ہو دارال تقویٰ کی یہ شاپ کو ہم نے ایکسپلور کر لیا ہے اب میں آپ کو بلتا ہوں تیبہ سویٹس کے اندر جس کو تیبہ کمرشل سینٹر بھی بولا جاتا ہے چلیے وہ دکان پہ سیدھا ملتے ہیں آپ دیکھو گے یہ ہے تیبہ کمرشل سینٹر اور یہاں پہ ال احمد پر فیوم کی ایک شاپ ہے چلو اندر جاتے ہیں اور اس کو ایکسپلور کرتے ہیں دوستو اس وقت جو میں ہوں تیبہ کمرشل سینٹر کے اندر ہوں اور ال احمد کی یہ ایک شاپ ایسی ہے جہاں پہ ہر کوئی موسلی جو آیا آتا ہے بس الحمدللہ میرے بولنے سے پہلے آپ نے مجھے پہچانے نہیں آپ کو نہیں پہچانتے آپ تو ویڈیو دیکھتے رہتے بھائی الحمدللہ بھائی یہ ال احمد پر فیوم کے اندر تو دنیا بھر کی چیزیں ہیں دنیا سمندر ایک خوشبو ہوگا الحمدللہ جی بھائی تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس شاپ کے اندر کوئی چار چیزیں ایسی بتائیں جو میرے سبسکرائبر اگر وہاں انڈیا سے آتے ہیں یا ان سے کوئی ماناتا ہے تو وہ یاد کرے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا ہی کہ یہ رودہ مدینہ ہے ہمارے پاس رودہ مدینہ رودہ مدینہ یہ ہے رودہ مدینہ یہ حجر اسود ہے یہ حجر اسود ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ میں یہ کیوں بوڈل ہاتھ میں اٹھا کہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھئے سعودی عرب کے اندر جتنا میں جانتا ہوں کہ میں المرائی میں بھی کام کر چکا ہوں یہ والی جو خوشبو ہے پوری دنیا میں پاپلر ہے اگر آپ دوسری جو خوشبو ہے ریتی الگ الگ نام سے ملتی ہے لیکن اس کے اندر آپ کو کبھی دفدیل ہی نہیں ملے گی اور یہ جو چیز ہے سب سے بہتر ان خوشبووں کے ساتھ جو بناتا ہے وہ احمد پرفیوم کے ہے اب یہ دیکھئے رودہ المدینہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اطراف میں وہی پہ ڈالتے ہیں وہی پہ لگاتے ہیں اور یہ حجرِ اسوات یہ حجرِ اسوات چھڑکتا ہے جن لوگوں نے حجرِ اسوات چوما ہوگا تو ان لوگوں کو برابر اس کے اندر خوشبو پتا ہوگی یہ وہی ہے اور یہ گلافِ کعبہ کا ہے جو کعبہ کے اوپر ہے یہ بکتے رہتا ہے بھائی یہ تو ماشاءاللہ کنٹینوی بکتے رہتا ہے اور یہ ایسی خوشبو ہے کہ کدھر آپ کو ملے گی نہیں مطلب یہاں کی کسی نہیں خوشبو ہے جی رہودہ حسرہ صدر اور کسوہ اور بہت سے انڈیا سے جو آرڈر دیکھے مانگاتے ہیں مطلب جو پہچان والے آتے ہیں ان کے جو بھی تو ان کے پاس بہت مطلب جو نہیں آیا ہے اور وہ اگر عمرہ کو آیا ہے حج کو آیا ہے اور اس کو اگر مانگانا ہے تو آپ کی دکان سے بلخصوص یہ مانگاتے ہیں ملگا اچھا یہ تین کے علاوہ اور ایک کوئی چیز بلو اتنے سارے آپ کے پاس ہے کوئی ایک چیز اور بلو تو آپ کیا رکمنٹ کریں گے اور ایک بخور ہے ہمارے پاس جو بخور احمد بتائیے کدھر ہے بخور احمد اچھا یہ ایک بخور احمد اچھا بتائیے کھول کے بتائیے اچھا اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ایکچولی کوئلہ تو ابھی آپ کو پتا ہے یہ سب جگہ میں یہ جاتا ہے یہ کوئلہ ہے اور یہ اتنہ بڑا پیس آتا ہے اس میں صاحب کو تھوڑا سا ڈالنا ہے بس اچھا بتائیے در ایک ڈال کے بتائیے یہ اتنہ سا آپ دالوں گے انشاءاللہ کافی ہے اوکے یہ خوشبو کتی تر آئے گی یہ خوشبو انشاءاللہ گھر کے اندر جو رہے گی آٹھ سے دس گھنٹہ رہے گی انشاءاللہ کیا بات ہے یہ میرے لئے بڑا ہی یونیک تھا بہت اچھا لگا یہ بہت بہترین چیز ہے یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ابھی ہم دوسری دکان جاتے ہیں ایکسپلور کرے گی انشاءاللہ پھر آئیے انشاءاللہ دوستو جس جگہ پہ ابھی میں کھڑا ہوں یہ ایک تاریخی مقام ہے اگر آپ اگر دیکھو گے تو میرے پیچھے جو ہے مسجد نوی کے پرنور مینارے نظر آرہے ہیں اور جس میرے داہینی اور اگر میرے اقب میں آپ دیکھو گے مسجد گماما ہے بادلوں والی مسجد یہ وہی مسجد ہے جس کے تعلق سے بڑا ہی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش ہونے کے لئے یہاں پہ دعا فرمائی تھی مسجد گماما کے بالکل سامنے یہ ہوتل ہے طیبہ مدینہ ہوتل ال احمد پرفیوم کی ایک شاپ ہے چلیے آج یہاں پہ جا کر دیکھتے کہ یہاں پہ کون کون سے پروڈک وہ ہمیں پیش کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی یہ کون سے خوش بہا ہے اتنی زبردست یہ اود ماتر ملی کے بولتے ہیں اس کے اندر جو یہ لکڑی جو ہے یہ ملیزین لکڑی ہے اوکے یہ دیکھئے اور اس کا خلطہ جو سپیشل خلطہ ہمارا ڈالا ہوا ہے جو امبر زافران امبر دہنے لو موٹیا ہر چیز اس میں ڈالی ہوئی ہے اوکے اور یہ دور دور تک فیلتی ہے خوش بھائی آج ہم لوگ آپ کی جو برانچ ہے اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں اپنے کیمرے سے تو آپ مجھے بتائیے ہمارے سبسکرائبر کے لیے کہ آپ کے پاس آئے تو ایسے کون سے پروڈکٹ ہے جو وہ اپنے گھر پہ لے جائے یا اپنے کسی عزیز و اقارب کو حدیہ کرے تو وہ ال احمد پرفیوم کو یاد کرے آپ آج جائے اندر انشاءاللہ میرے پاس بہت سارے اسے پروڈکٹ ہے جو آپ ایک دم دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ آجا ابھی آپ نے تو یہ دیکھے ملی کی آپ کو کیسا لگا سب سے پہلے بہت ہی زبردستہ ایک دم ذہن جو ہے ایک دم خوشنما ہو گیا جو خوشبو کی خصوصیت اور جب وہ ایسی خوشبویں مدینہ منورہ کے اندر مل جائے تو کیا بات ہے بلکل حرم کے سامنے خرم کے بلکل سامنے جی بلکل جی تو ماشاءاللہ یہ تو آپ نے آلیڈی دیکھ چکے ہو میرے پاس اس کے اس کے حساب سے اور بھی ہے جو یہ ہے نا یہ ملیزین اود تھا جی اور یہ اب ابھی جو ہے یہ دیکھوں میں بتا رہا ہوں جی یہ آئے گا کمبوڈین اود آئے گا اوکے کمبوڈین اود آئے گا اوکے اور اس کا خلطہ روح الورد اور روح الامبر ہے اچھا بلکل اب اس کا ایک یونیک چیز اس کی ایک دیکھو بسم اللہ ہم کیا بات ہے یہ روح الورد اور روح الامبر کا کمال زبردست اور اس کا یہ فرس نوڈ آپ کو وہ چیز آئے گی لیکن کچھ دیر کے بعد پانچ منٹ کے بعد جس کا جو نیچرل اود کا جو اود ہے وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ جی اور تیسرا اولہ میں یہ بتانا چاہوں گا یہ ابھی یہ کمپنی نے اس کو نیا لانچ کیا ہوا ہے اوکے اس کا نام ہے اود اساتین اود اساتین یہ دیکھئے اود اساتین اوکے اس کا بھی ایک اپنی مزہ ہے اس میں یہ بھی ایک سپیشل خلطہ بنے گا اوکے ایک بات جو محسوس کر رہا ہوں کہ آپ جتنا بھی مجھے بتا رہے ہو سب کی جو خوشبویں وہ منفرد ہیں بالکل ایک دم الگ ہے ایک سے دوسری جو ہے ایک دم الہیدہ ہے صلیف ہے جی ایک کسرا جو بولتے ہیں یہ آپ کے مطلب گھر کے لیے یا کمرے کے لیے میرے صاحب سے کافی ہے اوکے آپ کے کرٹنز آگئے آپ کے کپڑے ہوگئے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پکڑ لیتی ہے اس کو ماشاءاللہ پورا دن یہ خوشبو آپ وہی پائیں گے میں چاہتا ہوں تھوڑا ابھی اود استعمال کرنے کے بات ایک دینالود بھی ہے ہمارے پاس تھوڑا سا اس پہ یہ کفاف نام کا ہے یہ بوٹل کا جسامت ہے وہ منفرید ہے اس طرح کی بوٹلیں میں نے نہیں دیکھا ہے ماشاءاللہ ہم لوگ بوٹل بھی خوبصورت رہتے اور پرائزز بھی مناسب رہتے اور کالیٹی بھی اوکے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ لگا کے جی اس طرح سے اور آپ کے داری میں یا آپ کے گردنوں کے نیچے کان کی توڑا سا بیچھے اس کو لگا دوں دیکھو بہت ہی زبردست خوشبو یادگار خوشبوں میں سے رہے گی یہ میرے اود کا اصلی مزہ یہی ہے آپ کتنے بھی پرفیم لینا لیکن اود کی کوئی کمی پوری نہیں کر سکتا ٹھیک ہے دوستو یہ جو مسجد گماما والی جو یہ دکان ہے یہ جن کی شاپ ہے اب اس کو یہی پہ ختم کرتے اب سیدھا ہم چلتے ہیں مسجد کبا میں وہاں پہ ان کی دو برانچ ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں دوستو ایک بڑی انٹرسنگ بات بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ میں نے احمد پرفیوم کی یہ جو مسجد گماما کے قریب والی جو برانچ ہے وہ ایکسپلور کیا اب آپ دیکھئے میرے پیچھے مسجد نووی نظر آرہی ہے اور یہ جو آپ ڈبل ڈکر بس دیکھ رہے ہو آپ کو ایک کبری نظر آرہی ہے کبری یعنی بریج تو وہ بریج کے بلکل قریب ان کی جو ہے ایک اور ایک شاپ ہے اب ہم وہاں پہ جائیں گے اور وہاں سے سیدھا مسجد کبا والی شاپ پہ جائیں گے جس کبا فرنڈ کی میں بات کر رہا تھا آپ کو دکھایا تھا دیکھیں یہ یہی وہ رستہ ہے جو یہ کبا فرنڈ پہ سے چل کر کے آتا ہے بس یہی پر پیچھے ہی دکان ہے آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں وہاں پر میں نے آپ کو اس کبری کا بتایا تھا دیکھیں یہ رہ وہ بریج بچ بریج سے آپ جیسے ہی یہاں پر آئیں گے یہ کبا فرنڈ میں تو یہاں پہ دیکھیں گے تو احمد پرفیوم کی آپ کو ایک دکان دکھیں گی اب اب اندر جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سی چیزے ہیں کون کون سی پروڈکٹ ہے یہ شاپ جس علاقے کے اندر ہے وہاں پہ اکسر یہ جو ہے وہ سعودی کی یہاں پہ مقامی لوگ رہنے والے وہ لوگ آتے ہیں اور میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ میں میری لائف کے اندر فرسٹ سعودی لیڈی جس جو میرے چینل پہ ہو ویلکم تو میرے چینل ویلکم برہ ویلکم برہ ویلکم برہ ویلکم برہ ویلکم برہ اور بہترین موکہ اور بہترین موکہ اگر آپ دیکھو گے تو یہ ہے اتر کی جو جو بوٹل ہے اور یہ اس کا گف پیک ہے تو اتنا زبردست ہے بہت اچھا لگا اب چلیے اس سیریز کی آخری شعب جو ہے وہ ہم لوگ ایکسپلور کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں دوستو یہ میری خوش قسمت ہی ہے کہ میں ابھی جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ تو مدینہ منورہ تو ہی ہے ساتھ میں میرے اکھ میں ایک زبردست و عالیشان جو مسجد نظر آرہی ہے یہ مسجد کبا ہے اسلام کی پہلی مسجد اور آپ کو پتا ہے کہ اس مسجد کے اندر اگر کوئی دو رقعت نفیل نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک مقبول عمرہ کا سواب ملتا ہے اور اسی مسجد کبا کے بالکل سامنے احمد پرفیوم کی یہ شاپ ہے چلیے ہم اسی کے تعلق سے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام بس الحمدللہ کیا پروڈک زیادہ بکتا ہے یہ ہمارا ما شاءاللہ جو ہے یہ برینڈ جو ہے وہ ہمارا عمارت کا برینڈ اور ادھر ہمارا سب سے زیادہ پروڈک چلنے ہمارا جس کو بولتے سگنیچر پروڈک ہمارے وہ ایک اود روز اور اود لیوینڈ جس ماشاءاللہ برینڈ مشہور ہم نے جتنی بھی برانچ یہاں پر ایکسپلور کیا ہے ہر برانچ سے کچھ نہ کچھ سلیکٹ ہم نے کیا ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے جو یہ بھائی ارز کریں گے جیسا ہے کہ یہ آپ کو بھی پتا ہے مسجد کوبہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جی تو جیسا کوئی انسان یادگار چیز ہر جگہ سے لے کر جانا چاہتا جی جی اس طرح اگر کوئی یہاں آتا ہے تو اس کو اگر کوئی یادگار چیز لے کے جانا ہے تو آ سکتا ہے ہمارے احمد پرفیوم میں جو ہمارے مسجد کوبہ دیکھئے مسجد کوبہ جیسا کہ میں نے دکھایا اور یہ رہا احمد پرفیوم بلکل سامنے ہے جیسا جناب نے فرمایا اور اگر کوئی حدیے کے طور پر بھی لے کے جانا چاہتا یہ کر سکتا چلیے ابھی مدینہ منورہ کے اندر تو تقریبا نو سے دس شاپ ہیں لیکن ایک شاپ ہے جو انقریب اکتوبر میں کھلنے والی چلیے وہاں پہ جاتے ہیں اور ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں دوستو ویڈیو میرا اختتام کے اوپر ہے ابھی آپ جس جگہ پہ رہوں یہ پیچھے کی جو ہوتل دیکھ رہے ہو یہ زمزم پول مین ہے اور اس کے بلکل بازو میں یہ سافیہ میوزیم این پارک ہے یہ احمد پرفیوم کی اکتوبر میں یہ پر ایک شاپ کھلنے والی ہے یہ سیکنڈ شاپ احمد پرفیوم کی اکتوبر کے فرس ویک شروع ہو جائے گی جب آپ کبھی عمرہ کے لیے آوگے یا آپ کبھی مدینہ منورہ میں زیارت کے لیے آوگے تو آپ کو یہ شاپ ملے گی اب جو ہے انام واتنے کا وقت ہو گیا ہے نکڑ ایکسرس کے سبسکرائبر کے لیے احمد پرفیوم کی طرف سے ایک بہت زبردس انام ہے آپ اگر ویڈیو دیکھ کر یہاں پر احمد پرفیوم کی مدینہ منورہ کی کسی بھی برانج میں جاتے ہو اور آپ وہاں سے کچھ بھی پرچیز کرتے ہو اور یہ بتاتے ہو کہ ہم نے یہ ویڈیو دیکھ کر یہاں پر آئے ہے تو آپ کو فلیٹ سعودی قیمت 10% discount ہے اور دوستو الہحمد پرفیوم کے تعلق سے اگر آپ کی کچھ انکوئری ہو کوئی بھی چیز آپ جان چاہتے ہو تو سکرین پہ آئے وی نمبر پہ آپ ان سے ڈائریک بھی رابطہ کر سکتے ہیں اب مجھے مدینہ و نورہ سے اجازت دیجئے بہت جل نئی جگہ پہ دوبار آپ